سیاسی صورتحال اور بلخصوص آج جو پیشرفت ہوئی وہ جہانگیر ترین صاحب کی پیشی کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے عراقین کی ان کے رہاشگاہ پر ملاقات ہوئی ہے اور کچھ عراقین جو ہیں وہ پیشی کے موقع پر جہانگیر ترین کے ہمراہ بھی تھے آج ترین صاحب نے کچھ شکوے شکایات بھی کی ہیں اپنی جباد کے حوالے سے ادکا بھی ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گلانی صاحب نے ایک پیان دیا پی ڈی ایم کے معاملے بالخصوص پاکستان سے بھی اگنون کے معاملے پر کہ وہ استیفے خود نہیں دینا چاہتے اور ملبا پاکستان پیپلز پارٹی پر گرانا چاہتے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے اور تیسرا اہم خطے کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں روسی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں انہوں نے ہمارے چیف آف آمی سٹاف سے بھی ملاقات کی دیگر اہم ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں اور اس پر بھی کچھ پیانات سامنے آئیں اس کا بھی ذکر کریں گے سیاتری صاحب سب سے پہلے تو آج جہانگیر ترین کی پیشی نہ صرف احتساب کا بابلہ ان کے اکاؤنٹس منجمد ہوئے انہوں نے وہ شکم شکایات کی کہ کیوں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عراقین ان کے ہمراہ تھے جو اپنی جماعت سے شکایت کر رہے تھے طریقہ انصاف کو حکومت ملی اور آج جو صورتحال جہانگیر ترین کے ساتھ کی جا رہی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دعویٰ بھی کیا ہے ترین صاحب نے کہ کوئی کم و بیش باون عراقین نیشنل اسمبلی اور صوبہ اسمبلی کے ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی دیکھیں میں آپ کو ارز کروں نکی صاحب کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کو چلانے میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے تک بہت محنت کی ہے ان کے جہاز کا ہم بہت اپنے پرگراموں میں ذکر بھی کرتے رہے اور جہانگیر ترین صاحب نے بہت کوشش کر کے پنجاب میں جس طرح حکومت بنوائی اور لوگوں کو اعتماد میں لیا لوگوں کو اپنے تعلق میں لیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے اس کے بعد آج آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہانگیر ترین کے پہلو میں کھڑے تھے راجہ ریاض انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائیم منسٹر نے جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ اعتماد کا ووٹ بھی جہانگیر ترین کی وجہ سے ہی ملا ہے اب میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین اور پرائیم منسٹر عمران خان کے درمیان جو دورییں پیدا ہو گئی ہیں آنے والے دنوں میں ان میں اضافہ ہوگا اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے کہ وہ کسی اور پالٹی میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے لیکن اندر کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یوسف رضا گلانی اور مغدوم احمد نمود آپ کو پتا ہے یہ رشتہ دار ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگز ہوئی ہے اس میں جنوبی پنجاب کی کچھ اور بھی لوگ موجود تھے اور یہ موجودہ ساری صورتحال کو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن جلد یا بعد دیر جانگیر خان ترین بقیدہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے اور کسی دوسری پالٹی میں وہ چلے جائیں گے ان کے تعلقات جہیں وہ سب پالٹیوں سے یہ نہیں ہے کہ ان کے تعلقات صرف کوئی پیپرز پالٹی میں پیپرز پالٹی میں ان کے عزیز بہت قریبی عزیز شامل ہیں لوگ لیکن ان کے تعلقات چہواز شریف صاحب سے بھی اچھی ہیں تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں لیکن اب ان کا پی ٹی آئی میں جو ہے ٹھہرنا کو زیادہ نہیں ہے اب اس پہ میں یہ کہوں گا جی کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا کہ شام گیا اور ساتھ وہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو بھی یقیناً وہ لے جائیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک گروپ رکھتے ہیں جنوبی پنجاب کو جو بہت سارے لوگ ہیں وہ جہانگیر ترین کیوں جیسے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے چلیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کچھ حال معاملات ہیں وہ بھی کرتے ہیں ترین صاحب کا یہ جانا جو ہے وہ سیاسی صورتی پر سنداز ہو رہا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی سینیٹر بھی ہیں اور معروف رہنما ہے پلوشہ خان صاحبہ اماری ساتھ لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ وقت دینے کا آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے ایک تو یہ معاملہ ہے جہانگیر ترین کا جس کے گزشتہ روز یہ خبر تھی پھر تردید بھی سامنے آئی کہ وہ پیپرز پارٹی سے رابطے میں ہیں اور آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کل تک تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پوزیشن میں تقسیم ہوئی ہے لیکن خود حکومتی جماعت کی تقسیم کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے آپ کی آواز سام آ رہی ہے جی آواز نہیں آ رہی ہے پلوشہ خان صاحبہ اگر میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج تری سام آ رہی ہے جی آپ مجھے اونچی تھی کروائی ہے آواز چلیں دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے رابطہ ہو تاکہ آواز ٹھیک آپ تک پہنچ پائے پلوشہ خان صاحبہ اگر میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے آپ تک نہیں رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا جو یہ رابطہ بحال ہوگا پھر ان سے گفتگو کریں گے تو سجاد تری صاحب اب اسی پر آپ بات کر رہے تھے کہ ترین صاحب کا یہ معاملہ یعنی جہانگیر ترین کا معاملہ حکومتی جماعت میں بھی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ پلک میں نئی صف بندی ہونے جا رہی ہے جس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک نیا اتحاد نیا شکل اختیار کرنے جاری ہے ایک نئے دھڑے بندی ہو رہی ہے جس میں پیپرس پائلٹی ہوگی ای این پی ہوگی آفتاب خان شیر پاؤ ہوں گے ہو سکتا ہے ایم کی ایم بھی کسی سطح پر آکین کے ساتھ مل جائے شاید کاف لیگ سے بھی بات چیت جاری ہے سرمارہ رابطہ بحال ہوئے پلوشہ خان صاحبہ سے ان سے بات کر لیتے ہیں جی میڈم میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ تک ہم یہ جاننا چاہیں گے آج جہانگیر ترین کی پیشی ٹیکنیکلی اعتصاب یہ تمام تر معاملات اپنی جگہ پہ مگر کچھ سیاسی طور پر بھی کچھ معاملات نظر آ رہے ہیں کہ جو حکومت کل تک اپوزیشن کی تقسیم کے تانے دے رہی تھی آج جہانگیر ترین کی پیشی کے موقع پر حکومتی جماعت کی تقسیم کے اشارے مل رہے ہیں کیا کہیں گی آپ جی دیکھیں یہ تو ایک بلکل نون فیکٹ ہے اور اسی فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان ڈیموکریڈک مویمنٹ نے اور جلاول صاحب نے اپنے جو امیدوار ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کو میدان نے اتارا اسی دن سے تقسیم بہت واضح تھی میں حیران ہوں کہ یہ تقسیم اس وقت اس پر ایسا کومنٹ نہیں ہوا آج وہ چہرے سامنے آگئے ہیں لہذا تقسیم اور جو انڈریسٹ ہے پیچینی ہے معاملات پر حالات پر جو معیشت کے حالات ہیں جو بے روزگاری اور غربت کے حالات ہیں وہ تمام ایمینیس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے نا یہ تو روزانہ اپنے انہوں نے تو بیٹھ کر یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ پروجیکشن جو وہ وزیراعظم پر دیتے ہیں ان کے بیوروکریٹس یا وہ رضا باکت صاحب یہ باتیں تو حلقوں میں نہیں چلتی نا یہ حلقوں میں تو معاملات چلتے ہیں جو عام آدمی کے پیٹ سے متعلق ہوتے ہیں روزگار سے متعلق ہوتے ہیں جو ان کے بجلی کے گیس کے بلوں سے متعلق ہوتے ہیں زراد سے متعلق ہوتے ہیں تو لہٰذا رورن سے لے کر یعنی ہمارے شہری سے بے ہی علاقوں تک لیکی صدا ہے بھوک 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 پلوشہ خان صاحبہ حکومت کے سامنے پی ڈی ایم پہلے موجود تھا اور عمام کو کوئی امید تھی اب پی ڈی ایم تو بکھر گیا ہے اب حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں حکومتی وزراء کہتے ہیں اب پوزیشن بکھر گئی ہے اب کیا بنے گا یہ جو بھوک بھوک کا آپ نے ذکر کیا اب کیا ہوگا ان کا پیدار کرین صاحب بات درسل یہ ہے کہ یہ بڑی ان کی کیا کہنا چاہیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید ابھی سیاسی طور پر بائیس سال پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ حالات اور معاملات آج سمجھ نہیں آرے کہ پی ڈی ایم بکھر جائے یا پی ڈی ایم رہ جائے یا پی ڈی ایم تباہ ہو جائے یا پی ڈی ایم برباد ہو جائے اس پہ ان کی سیاسی کارکردگی یا لوگوں کا جو اتمنان ہے اس کا کیا تعلق ہے لوگوں میں جو بیچینی ہے کیا وہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے ختم ہو جائے گی یا پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے لوگوں پہ منو سلوہ برسنا شروع ہو جائے گا کیا پھر ایسا ہوگا آپ کو ایرب سپرنگ ابھی اتنی پرانی بات نہیں ہوئی ہماری ایرب سپرنگ ہوئی تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا پھر کذافی صاحب کے ساتھ اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ ایک ایک آدمی تھا ریڈی والا جس نے حکومتی رویہ سے تنگ آ کر گربت سے تنگ آ کر اپنے آپ کو آگ لگائی تھی اور پورا ارب جل گیا تھا یہ بات میں اگر غلط کہنے ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کی لئے وہاں تو کوئی پی ڈی ایم نہیں تھی وہاں تو عام آدمی تھا اور سامنے حکومت تھی اور حکومت ایسی نہیں تھی یہ جو حکومت ہے چند ووٹوں کی وہ تو دہائیوں پر مبنی جو ہیں وہ شخصیات تھی اور بڑی مضبوط شخصیات تھی لیکن وہ گرنے میں کتنی وقت لگا آپ ان کو دستر چونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے اس لیے یہ اپنی بیوک روفی میں سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مارکہ مار لیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ تو خطرے کی گھنسی ہے کہ جب تک کوئی شخصی رہنما کسی بھی موگمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے کنٹرول میں رہنے کا اور کسی حضابطے میں رہنے کا ایک امکان ہوتا ہے لیکن اس وقت اس وقت دھوکے عوام ہیں جی جیسے ہی عوام نکل آئی بلکل پروشہ خان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے بڑا قیبتی وقت ہے اور ہم سے گفتگو کی ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ورکم بیک ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں آج گلانی صاحب کا ایک بڑا دلچسپ بیان سامنے آیا جو موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں بہت ہی عام ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور سجادترین صاحب آپ کے علم میں ہے جو بیان ہے گلانی صاحب نے کہا کہ نون لگ تو خود اس طیفے نہیں دینا چاہتی تو ملبہ ہم پہ ڈال رہے ہیں لیکن جواب لینے سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ہے ستارہ آیاز صاحبہ بہت شکریہ ستارہ آیاز صاحبہ وقت دینے کا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں باشا اللہ سے آپ کی جماعت کے ووٹ لینے پہ پوری پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے اور تقسیم کا عمل ہے اس کا آغاز ہو گیا اب آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال سامنے آئی ہے کہ ایک جانب اپوزیشن بھی تقسیم کے مرائل سے گزر رہی ہے اور حکومتی جماعت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہے بالخصوص آج جہانگیر ترین کے شو کو دیکھ کر شکریہ آئی جی آپ کا یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ باپ پاٹی نے آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ باپ پاٹی نے جو بوٹ دی ہیں ایک کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بار بار پورے کیوی ٹاک شوز میں ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ جی انڈیویزول اور اگر کوئی کرنا کچھ جائے تو اس پہ آپ قدغہ نہیں لگا سکتے ہیں اور اگر پیپلز پاٹی کا پورا حق تھا کہ وہ ہر کسی کے پاس جا کے اپنے لیے ووٹ بھی مانگ رہے تھے اور وہ اپنے لیے سائن بھی کرا رہے تھے سب سے تو اگر کوئی انڈیویزول جو باپ پاٹی کے کوئی انڈیویزول اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فارورڈ بلوک بنائی یا ہم کر رہے ہیں اس کو تو اس میں آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے ہیں یہ پلٹیکل ایک پورا سسٹم کی حدرہ ہوتا ہے ستارہ یا سبا مسلم لیگ نون اور جی جو آئی ایف مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے باپ کے جو ووٹ ہیں وہ توفے میں دیئے ہیں گلانی صاحب کو آپ کیا کریں گے دیکھیں جی آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت عجیب سی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی فیور میں کوئی بات آتی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کوئی نام نہیں لیتا دیکھیں جب آپ کے اگرینس کوئی بات آ جاتی ہے تو آپ پھر یہ لوگ کھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا میرا اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس پولیٹیکل جو سارا میں دیکھتی رہی ہوں کبھی اسٹیبلشمنٹ ہم نے تو نہیں دیکھی کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی اپنا جیسٹن بھی لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو اس کا تو کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا یہ جو وہ سوچ رہے ہیں تو میں خیال سے غلط سوچتا ہے ایسی کوئی بات تو کیا اب مستقبل میں کوئی باپ جی ہے وہ پیپس پارٹی سے اتحاد بھی کر سکتی ہے پولیٹیکل اس میں تو کوئی چیز ہر کے آخر ہو ہی نہیں سکتی ہے آپ پولیٹیکل کوئی بھی چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز وہ نہیں سکتی بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن آج کے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی فیوچر میں you can not say anything پولیٹیکل پارٹی دیکھیں میں نے آپ کو یہ ہی کہا رہا ہے کہ آپ ایک پارٹی آپ کے ساتھ اتحاد میں نہیں ہوتی ہے لیکن نیکس ٹام آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اتحاد میں ہوتی ہے تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہر سے آخر کوئی بات نہیں ہوتی ہے ستارہ آیاز صاحبہ بلکل یہ تو ہے ظاہر ہے آپ پوزیشن کے معاملے پر بات کر رہی ہیں حکومتی کار کردگی پر آپ کیا کہیں گی خود ان کے وزراء ان کے منسٹرز ان کے ایمین ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام سے شرمندہ ہوتے ہیں آپ کی کیا صورتحال ہے آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں میں آپ کو یہ بتاؤ دیکھیں اگر منسٹرز اس طرح سے کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں وہ پھر منسٹرز سے ریزائن کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے سامنے نہیں اجازت میں ہیں تو پھر وہ ریزائن کرتے ہیں اگر وہ منسٹرز اپنا کام کر رہے ہیں جس طرح میں دیکھ رہی ہوں پرائم منسٹرز بھی اپنا کام تو کر رہے ہیں کوویٹ کی وجہ سے جو ایکنومک آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہیں لیکن اگر اس وقت آپ میکرو لیول پر جائیں گے تو میکرو لیول پر بہت ساری اچیفمنٹ ہو چکی ہیں میکرو لیول پر میں پھرکل اگری کرتی ہوں کہ میکرو لیول پر ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور مہنگائی میں پھرکل اگری کرتی ہوں کہ مہنگائی کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے ریم سٹرز کی کام میں اس پہ کام کر بھی رہی ہے اس دن ٹائم منسٹرز نے جو لائف کالز دے رہے تھے تو وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے اور انشاءاللہ آگے چل کے ہو جائے گا لیکن اوبرار جو سیچوئیشن اس وقت چل رہی ہے جو میں نے آپ کو کہا میکرو لیور پہ تو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں ستارہ یا سہبہ یہ ذرائی ملک ہے یہاں گندم نہیں ہے یہ شگر پیدا کرنے والے ابتدائی جو سترہ اٹھارہ ملک ہے ان میں پاکستان کا نام تھا شگر یہاں جو ہے نایاب ہو گئی ہے بہت زیادہ ریٹس مہنگائی ہیں باہر سے منگوائی جا رہے ہیں یہ کیا تین سالہ میں کیا حکومتی پالیسی ہیں اور کیا میکرو لیول پہ کام ہو رہا ہے غریب بات میں نے میکرو لیول کہا ہے کہ میکرو لیول مہنگائی ہے وہ بلکل ہے اسے تو ہم انگار کر نہیں سکتے ہیں اور اسے بلکل حکومت کو کام کرنا چاہیے اور جل سے جل کرنا چاہیے دیکھیں جو عام بندہ ہے وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو انتظار کے بعدے کرائیں کسی تھوڑا اس پہ بلکل اس کو کام کرنا چاہیے اور حکومت کو سیریسی ان ایسیوز کو اٹھانا چاہیے بلکل پاکستان ذریع ملک ہے اس میں ہمیں بلکل ان چیزوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے لیکن جتنے بھی ہمارے آدوار گزرے ہیں تو ہم نے اس پہ کانسنٹریٹ کیا ہی نہیں ہے ہم نے انڈسٹریز پہ اپنا کانسنٹریٹ کیا ہی نہیں ہے دیکھیں یہ چیزیں آپ نے زراد کو ہم کا کیا ہم نے ترقی دیئے اتنے عرصے میں کتنا عرصہ ہو کے کہ ہم ادھر ہیں تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ تین سال میں بھی ہونا چاہیے تھا پالیسیز بلکل بن نہیں چاہیے لیکن آپ سیریسی تمام پارٹیز کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں کو یہ رول پلے کرنا چاہیے بہت شکریہ ستارہ یعنی صاحبہ اپنے بڑا قیمتی وقت دیا ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ولکم بیک ذکر کریں گے کہ روسی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں آج آرمی چیف سے بھی نے ملاقات کی اور کچھ پیانات بھی سامنے آئے ہیں سجاترین صاحب آپ کے علمے ہیں آج ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کسی کے خلاف کوئی جارہانہ عزائم نہیں رکھتا اور افغانستان میں پرامن حل چاہتا ہے جب یہ ملاقات روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی کیا دیکھتے ہیں آپ روس اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ صورتحال برف پیگل چکی ہے اور خطے کے یہ ممالک ایک نئی سمت میں گامزن ہے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت روس جو ہے وہ خطے کا ایک اہم ملک ہے اور افغانستان میں امن کرانے کے لیے امریکن فورسز کی واپسی کے لیے مطلب ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کو بلایا گیا تعلیمان لیڈرشپ بھی وہاں بہجود تھی تو یہ اب افغانستان کو پر امن برانے کے لیے میں سمجھتا ہے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس میں روس بھی کوشش کر رہا ہے روس بھی کچھ کوشش کر رہا ہے ہمیں جوائن کیا ہے مائرہ دفاعی امور کے اور کسی تاروف کے محتاج نہیں جنرل رحم خالد لودی صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کا سر آپ کے علم ہے کہ روسی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں آرمی چیف سے بھی آج ملاقات ہوئی اور افغانستان کے معاملے پر بیان دیا گیا ہماری آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان کسی کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں رکھتا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ سر جنگ کے بعد سے اب تک پاکستان اور روس کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات تھے وہ سر دی رہے ہیں لیکن اب کیا یہ برف پیگر چکی ہے اور صورتحال تبدیل ہے میرا خیال ہے کہ صورتحال کافی تبدیل ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے اور میرا خیال بزید تبدیل ہوگی اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ دی سیکٹر ہیں سپوائلر ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ وہاں پر امن چاہتے ہیں اس میں روس کی شامل ہے امن چاہنے والوں میں تو یہ میرا خیال ہے افغانستان کا مسئلہ افغان عوام کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے چائنہ رشیہ پاکستان ایران تو یہ حل ہوگا جب تک اس میں بھارت اور امریکہ کا ہاتھ رہے گا میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جارت ہے ایک تو یہ بڑی وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک جو اگر مکمل طور پر پورا اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہمیں تو اس میں بھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ بھی رکھنے ڈال رہا ہے ہندوستان بھی بہت اس کے خلاف ہیں کچھ اور مغربی مالک بھی اس کے مطلق بات کرتے ہیں اور سی پیک ہمارے لئے درستگی موت کا توحال ہے ایکنومکلی تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین، روس، سینٹرلیشن کنٹریز، ترکی، ایران کی مدد کے بغیر شاید ہم سی پیک مکمل نہیں کر پائیں گے اچھے طریقے سے تو یہ اس لحاظ سے بھی یہ بہت میں ضروری ہے تو چاہے آپ اس کو معاشی لحاظ سے دیکھیں اس کو آپ سٹیڈیجی کے لحاظ سے دیکھیں تو میرا خیال یہ بہت اہم وزرٹ تھی اور اس سے پہلے بھی گو کہ یہ ایک ہائی پروفائل وزرٹ سامنے نظر آئی ہے لیکن مجھے اس بات کی معلومات حافظ ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک لور لیول پہ کافی آپس میں بات چیت ہوتی رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سامنے آگی یہ بات اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے بیٹروں میں آپ کو ایک کلیر چینج نظر آئے گی پاکستان کی ڈائریکشن میں جنرل صاحب یہ جو ٹرمپ تھے ان کی تو پالیسی اور تھی جو بیڈن آگئے ہیں ان کے اوغانستان پر اور پالیسی ہے تو اس کے کیا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ لیکن بات یہ ہے کہ پالیسی کا ذکر کر دینا یا پالیسی کا اظہار کرنا الگ بات ہے لیکن اس کے عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو کچھ امریکہ پچھلے بیس سال یہاں کرتا رہا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں تو کہنے کو یہ آسان ہے کہ ہم تو پہلی مہی تک نہیں جا پائیں گے اور ہمیں اور وقت دیا جائے وہ یہاں پر میرا اپنا انداز ہے میں فوجی رکھتے لگا سے بات کر رہوں یہاں پر رکھ نہیں پائیں گے جب تک کہ اوغان تالبان اگری نہ کر جائیں ان کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا ہے تو اب امریکہ کی برضی ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے جانا چاہتا ہے تو یہی وقت ہے جانے کا بھئی کے اندر اندر چلا جائے ورنہ پھر اور زخمی ہو کر یہاں سے جائے گا جائے گا تو یہاں سے ضرور ہو حالانکہ بہت سارے لوگ میرے اس بات سے مرتفق نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ امریکہ یہاں سے نہیں جائے گا میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جاتا لیکن اب اس کے بس میں نہیں ہے کئی ہمارے دوست اور جانلسٹ ہیں یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ سوپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ کو افغانستان سے جانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کت کنڈیشن میں جانا ہے جانلسٹ اگر امریکن کی افغانستان سے روانگی میں تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اگر تو تاخیر ہوتی ہے کسی اندرسٹینڈنگ کے تحت جس میں کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے افغان تالبان کو یا وہ مانتے ہیں وہ اتنے آرام سے آپ کو پتا ہے وہ بہت حریف پسند لوگ ہیں وہ ڈالروں اور روپیتوں کے پیچھے اس طریقے سے گرنے والے نہیں ہیں جیسے امریکہ کو عادت ہے اور وہ کئی ایسے ملکوں سے ڈیل کرتا ہے تو وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نے ایک ہیلیکاپٹر گرہا ہے سرکاری وہاں پر افغانستان میں یہ ایک پہلا انڈیا دیا ہے افغان تالبان نے کہ ہم نے اگر حیم مزائل جس کو سبشکی ائر مزائل کہتے ہیں اگر وہ ان کے پاس آگے اور وہ دیے جا سکتے ہیں روس کی طرف سے آسکتے ہیں چینہ کی طرف سے آسکتے ہیں تو پھر امریکہ یہاں بلکل نہیں رہ پائے گا امریکہ کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ جتنی بھی بڑی پاوروں کیونکہ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اپنا عزت کے ساتھ نکل جائے تو بہتر ہے ورنہ بینسٹی کے ساتھ نکلے گا جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں ابھی آپ نے ذکر کیا امریکہ کی موجودگی کا ذکر ہوا کیا بھارت پر بھی کوئی پریشر میڈ ہو پائے گا بھارت پر بھارت آپ نے پتا ہے کافی بڑا ملک ہے بہت سارے ملکوں کے وہاں پر سٹیکھ ہیں تو بھارت پاکستان کی یہ پالیسی ہونی تھی ہے میرے خیال میں اور چینہ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے ہمارا کہ بھارت کا افغانستان کے پیس پروسس میں کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں وہ ویسے آتھ سکتا ہے اپنے معاشی تعلقات رکھیں بے شک جو مرضی کریں لیکن اگر آپ اس کو پیس پروسس میں شامل کریں گے تو اب یہ سمجھیں کہ آپ ایک سپائلر کو ساتھ شامل کر رہے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ سپائلر اگر ساتھ بیٹھ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ سپائلر ہے اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ الگ بات ہے امریکہ نے بھی جو ترکی میں انڈیا دیا ہے کہ وہاں پر یون کے اندر بات چیز ہوگی اس میں میں بالکل اچھے طریقے سے اپنے انیلیسمنٹی بنیاد پر کہتا ہوں کہ امریکہ اور ہندوستان یہ سپائلر ہوں گے یہ نہیں چاہتے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ تین وہ طاقتیں ہیں جو بالکل نہیں چاہتے کہ بہنستان میں امن ہو کیوں وہ چاہیں گے بہنستان میں امن ہو کوئی میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے ان کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر امن ہو تو یہ امن چاہنے والے یہی ملک ہیں پاکستان ہے ایران ہے ترکی ہے میرا خیال ہے یہ کافی بڑا گروپ ہے جو کہ چاہتا ہے وہاں امن ہو اور اس دفعہ وہ یہ کامیاب ہوں گے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے سیحترین صاحب آپ کیونکہ وقت بالکل آخری برائیل میں ہے پروگرام کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جیسے ابھی امید کا اظہار کیا ہے جنرل صاحب نے آنے والے دنوں میں ہم اس خطے کے ان ممالک کو ایک ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن میں سنوں کوئی خطے کے جو باثر اور طاقت اور ممالک ہیں جس میں روس بھی شامل ہے جس میں چائنہ بھی شامل ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو ایران بھی چاہتا ہے کہ امن ہو پاکستان بھی چاہتا ہے ایک دو ممالک ہیں جس میں انڈیا کا بھی ذکر کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آئے گا کہ اس کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ اکوانستان میں امن کا مطلب یہ ہے پورے خطے میں امن اور پورے خطے کی ترقی اگر کسی ایک ملک میں خطہ پورے خطے میں کسی ایک ملک میں بادامنی ہو مہنگامہ آرائی ہو صورتحال خراب ہو تو خطہ پورا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے دنوں جو صورتحال مہم بنی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے دنوں میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے روس کی ایران کی اور ترکی کی جو کوششیں ہیں اس سے اور خود امریکہ کی کوششیں ہیں چائنہ کی کوششیں ہیں اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگرانستان میں امن ہوگا اگرانستان میں امن کا مطلب یہ ہے پورے خطے میں امن اور پورے خطے کی ترقی مواشی ترقی ہے بہت شکریہ سجادترین صاحب آپ نے اس پہ اپنا تجزیہ دیا ہے ناثرین اعتزاز نکی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ